اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا تُو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تُو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا علم کا دریاء ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا بادر سمد و سنہ اللہ جلالہ و آمن والہ و آزم شانہ و درود و سلام بارگاہ سید الانام تائدار انبیاء احمد مجتبہ جناب محمد منصفی صلی اللہ علیہ وسلم موزم اختشم حضرین سمعین سفر المظفر شریف کا مہینہ رمادما ہے اور اس ماہ کے اختتام پر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اشک و محبت الشاہ امام احمد رضا ہاں فاضل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ کا اور سے مبارک بھی آتا ہے تو آج کی نشست میں فاضل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ کی حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا حضور نے فرمایا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں میری امت کے اندر ایک ایسا مجدد بھیجے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تجدید کروائے گا اور یہاں تجدید سے مراد ایسا نہیں ہے کہ نیا دین لے کر آئے گا بلکہ اسی دین کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات پڑ چکے ہوں گے ان کو دور کر کے صحیح اسلام کا جو سچا چہرہ ہے صحیح چہرہ ہے اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے گا اور یہ کام اس صدی کے اندر آلہ حضرت عظیم المرتبت امام عشق محبت الشاہ امام احمد رضاہ فاضل بن علی رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے دس شبار المکرم کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پچیس سفر المظفر کو آپ کا وصال ہوتا ہے اور آلہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالی نے یہ وہ شخصیت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے بے بہاں انعامات تھے بڑی کرمنوازیاں تھیں اللہ تعالیٰ کی اللہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالی نے چار سال کی عمر میں چار سال کی عمر یہ وہ ہوتی ہے جس عمر میں ہمارے ہاں عمومی طور پر بچے کو سکول میں داخل کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے چار سال کی عمر میں ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے لکھنا پڑنا تو بہت دور کی بات ہے فقط ٹھیک سے بولنا سیکھ جائے تو بڑا کمال ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ چار سال کا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہمارا بچہ ہماری بچی بولنے کے قابل ہو گئی مگر آلہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالی نے چار سال کی عمر کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکھرو ہو جاتے ہیں پورا قرآن پاک چار سال کے عمر میں آپ نے پڑھ لیا تھا اور آلہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالی نے چھ سال کی عمر میں ایک ملاد شریف کی محفل پاک کے اندر بڑی فصیح و بلیغ عربی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد مبارک کے حوالہ سے بہترین تقریر فرمائی بہترین خطاب کیا چھ سال کی عمر میں ایسا بہترین خطاب کیا کہ اس محفل کے اندر آنے والے بڑے بڑے علماء بھی ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو کیسی ذہانت عطا فرمائی ہوئی اور پھر آلہ حضرت فضل بن رحمت اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قرآن مجید حفظ نہیں کیا ہوا تھا لیکن عمومی طور پر جس نے سر کے اوپر امام باندھا ہو چہرے پہ داری رکھی ہو لوگ اس کو حافظ کہہ کے بلاتے ہیں جو دیندار بچہ ہو جس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہو تو لوگ اس کو حافظ صاحب ہی کہہ کے بلاتے ہیں اگرچہ وہ بچہ حافظ ہو یا نہ ہو لیکن مدرسے میں صرف داخلے سے بھی بعض لوگ اس کو حافظ کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ حافظ صاحب ہر بندے کو ہم یہ بھی سمجھا نہیں سکتے بھئے میں حافظ نہیں ہوں جو حافظ نہیں ہے اس کو حافظ نہیں کہا جا سکتا جو عالم نہیں ہے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا تو آلہ حضرت فضل بن ریلی کو کسی نے غلطی سے حافظ کہا اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا آلہ حضرت فضل بن رحمت اللہ تعالیٰ لے سارے دن کے اندر اپنے درس و تدریس کے معاملات کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں بچوں کو دین پڑھاتے ہیں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور جب شام کے وقت روزہ افتار ہوتا ہے روزہ افتار کرنے کے بعد مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے دوران آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے رب کا قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور مغزب سے عشاء کے وقت کے دوران ہی آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے پورا ایک پارا یاد کر کے اسے نماز تراوی میں سنا دیا کرتے ہیں یہاں جو حافظ قرآن ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں ایک حافظ قرآن کے لیے قرآن کو یاد کرنا پڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک پکا حافظ قرآن بھی جب تک ایک دو بار دن کے اندر رمضان و مبارک کے مہینے میں قرآن کی دوہرائی نہ کرے وہ پارا ڈیڑ پارا سوا پارا جو اس نے سنانا ہے اگر اس کو وہ دور نہ کرے کسی کو سنائے نہ تو وہ مسلح پر کھڑا ہو کے نہیں سنا سکتا بڑی محنت والا کام ہوتا ہے اور یاد کرنے کے لیے تو کم از کم دو اڈائی سال تو نارمل سے لگتے ہیں کوئی بہت زیادہ ذہین بچا ہو تو اس سے کم مدت میں سال میں یا چند مہینوں میں حفظ کر لے یہ الگ بات ہے لیکن آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ رمضان المبارک کے پہلے دن مغرب سے اشاعت پہلا پارا یاد کیا ہے اور رمضان المبارک کا تیسوہ دن آتا ہے وہی روٹین ہے مغرب سے اشاعت پڑنے والی تو آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن یاد کر کے نماز سراوی میں سنا دیتے یہ ہے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شان کمال اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی اور آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال کی عمر میں مکمل طور پر علومِ نقلیہ اور اقلیہ حاصل کر لی سارے علوم کے اوپر آپ نے مہارت حاصل کر لی اور آلہ حضرت کا ہی یہ کمال ہے آپ کا فتاوہ افریقہ اٹھا کر دیکھو آپ کا فتاوہ رزویہ اٹھا کر دیکھو آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا علم کا ڈھنکا جب پوری دنیا کے اندر بجا ہے اور لوگ دور دراز سے آلہ حضرت کو سوال لکھ کر بیجتے ہیں اب میرے آلہ حضرت کا کمال ہے کہ آلہ حضرت فاضل عبریلی رحمت اللہ تعالی کو اگر کوئی ہندی کے اندر سوال آتا ہے آپ ہندی کے اندر جواب دیتے ہیں اردو کے اندر سوال آتا ہے اردو میں جواب دیتے ہیں فارسی کے اندر سوال آتا ہے فارسی میں جواب دیتے ہیں اگر کوئی عربی میں سوال آتا ہے تو عالی حضرت عربی میں جواب پیش کیا گرتے ہیں آج بھی فتاوہ ریدیہ اٹھا کر دیکھیں ہر زبان کے اندر فتاوے موجود ہیں کسی زبان کے اندر بھی کسی نے سوال کیا عالی حضرت فاضل بنیلی رحمت اللہ تعالی نے چند لمحوں میں اس کا جواب جو ہے وہ اللہ کا ارسام نہیں رکھ دیا اور پھر عالی حضرت فاضل بنیلی رحمت اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ عالی حضرت فاضل بنیلی رحمت اللہ تعالی نے باطنی نگاہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ کی عطا سے آپ قلوب و ازہان کے اندر شکری ہوئی باتوں کو بھی جان لیا کرتے تھے اتاقو فراست المؤمنی فا انہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئے نور سے دیکھتا ہے اپنا اس کا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا دیکھتا وہ اللہ کے نور سے ہے لیکن اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات اٹھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا ولی اسے بھی جان لیا کرتا ہے یہ کمال اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے عالی حضرت فاضل بنیل رحمت اللہ تعالی کے ایک شگرد ہیں حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی اور علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب دوست تھے ان کا پس میں بڑا یارانہ تھا بڑی دوستی تھی ایک مرتبہ دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نعیم الدین مرادبادی سے ملنے کے لئے گئے تو نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی تیاری کر رہے تھے پوچھا کدھر جا رہے ہو فرمایا میں بریلی جا رہا ہوں امام احمد رضاہ فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لئے استاذ محترم سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آج آپ بھی میرے ساتھ چلو تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پتھان ہیں اور طبیعت کے بڑے سخت ہیں کیا کہا انہوں نے ذات کے پتھان ہیں اور طبیعت کے بڑے سخت ہیں یہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کی جملے تھے انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کا پتھان ہے اور طبیعت کا بڑا سخت ہے نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایک مرتبہ جا کر تو دیکھو مسجد رضا کے اندر نماز ہو رہی ہے اور جماعت کھڑی ہے نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کا وضو تھا آپ سیدھے جا کر جماعت کے اندر شامل ہو گئے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ابھی وضو بنانا تھا وہ وضو کرنے کے لئے تشریف لے کر گئے جب تک وہ وضو کر کے آتے اتنی دیر میں ادھر نماز مکمل ہو چکی تھی اور نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی بکیہ نماز ادا کر رہے تھے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے وضو سے فراغت آصل کرنے کے بعد آپ مسجد کی طرف آئے تو مسجد کی سیڑھیوں پر آلہ حضرت فاضل عبر علی رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو گئی آلہ حضرت فاضل عبر علی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ کمال تھا کہ آپ کسی آلِ نبی اولادی علی کو دیکھ لیتے تو چہرے سے ہی پہچان لیا کرتے تھے کہ اس کے اندر خون رسول گردش کر رہا ہے آلہ حضرت فاضل عبر علی رحمت اللہ تعالیٰ نے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی نے کوئی تعرف نہیں کروایا ہوا پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے آلہ حضرت نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ کوئی خون رسول ہے یہ آلِ نبی اولادِ علی ہے تو آلہ حضرت فاضل عبر علی رحمت اللہ تعالیٰ نے جکر میرے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور اب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت بتائیں آپ کا کیا حال ہے تو آلہ حضرت فاضل عبر علی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا کہتے ہیں حال کا کیا ہے اصل کا میں پتھان ہوں اور طبیعت ذرا سختی رہتی ہے اللہ اکبر ذات کا پتھان ہوں اور طبیعت میری سختی رہتی ہے یہ بات سنی تھی کہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے جسم کے اندر بجلیاں دوڑ پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو کیا کمال عطا کیا ہے اتقو فراست المؤمنی فانہو ینظر بنور اللہ فرمایا اللہ کے ولی کی نگاہ دوربین سے بچو اس لیے کہ وہ دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی پہچان لیا کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلہ حضرت کو کمال عطا فرمایا ہوا تھا اللہ اکبر فرمایا ذات کا پتھان ہوں تب یہ ذرا سخت ہی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کے موت تقلد ہو گئے اور جس زمانے میں آلہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کی ہے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں انگریز کا برے سغیر پاک و ہند کے اوپر غلبہ تھا اور اس وقت تک ابھی پاکستان مارد بوجود میں نہیں آیا تھا اور سب سے پہلے دو قومی نظریہ جس ہستی نے پیش کیا ہے اس کا نام بھی امام احمد رضا ہاں فاضل بن علی ہے اس کے بعد پھر انہی کا یہ نظریہ بعد میں علماء اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے 1930 کے اندر خطبہ علاباد کے اندر یہی خطبہ انہوں نے پیش کیا ہے آلہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر انگریز نے برے سغیر پاک و ہند کے اندر بہت زیادہ فتنیں کھڑے کی لے گی یہ سب سے زیادہ جو فرقہ وریعت بڑی ہے نا یہ انگریز کے دور میں بڑی ہے اس سے پہلے صرف ایک ہی نظریہ ایک ہی اقیدہ رکھنے والے دنیا کے اندر مسلمان موجود تھے وہ تھا اقیدہ اہل سنت آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جتنے بھی ہمارے فقہاں گزرے ہیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اولیاء گزرے ہیں وہ سب آپ نے آپ کو اہل سنت سے منسلک کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت فضل رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نقص نکالنے شروع کر دی کیونکہ اقریزو نے یہ ریسرچ کی تھی ان کو پتا جلا کہ ان مسلمانوں کو ہرایا نہیں جا سکتا ان کو اگر زیر کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ اور ساری باتیں برداشت کر جاتے ہیں دیکھیں نا پاکستان کے اندر مہنگائی برداشت کر لیں گے ظلم و ستم برداشت کر لیں گے لوڈ شیٹنگ ہے برداشت کر لیں گے ہر چیز برداشت کر لیں گے لیکن جب ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا جب ناموسے رسالت پر حملہ ہوتا ہے پھر برداشت نہیں ہوتا آج چوتہ سال بعد گے گزے دور کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت صحیح لکیدہ مسلمانوں کو یہ پکا اٹل نظریہ دیا ہے ہم ہر چیز کے بارے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں حضور کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے بس ایک ہی بات ہے حضور کی ذات کے آگے بس ہے لیکن اس زمانے کے اندر ایسے لوگ تیار کیے انگریز نے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے الفاظ لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا انکار کیا دوسری کا انکار کیا تیسری کا انکار کیا جس زمانے میں انگریز نے ایسے ملہ تیار کیے جنہوں نے حضور کی شان کو گٹایا اس زمانے میں آلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام لکھا آج پوری دنیا کے اندر ہر سیئل اقیدہ بچے بچے کی زبان پر یہ کلام جاری ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی مل کر سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اولا اور آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی اور جس زمانے کے اندر انگریز نے ایسے ملناؤں کو تیار کیا جنہوں نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا نبی معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے نبی کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے جس زمانے کے اندر مولوی انگریز سے ڈالر رہے کر یہ فتوے جاری کر رہے تھے اس زمانے میں عالی حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے اور اے انگریز کے ملناؤں ڈالر لے کر تو کہتا ہے کہ نبی مر گیا سن احمد رضا کا کیا عقیدہ ہے عالی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اور انگریز سے پیسہ لے کر اس وقت کے ملاؤں نے یہ فتوہ دیا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں پر اب تو جدید دور آ گیا ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا اور ایسے سبلات کیونکہ ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں تو ان کے مولویوں سے علماء سے یہ جو انگریز کے پچھو اس وقت کے تیار کیے ہوئے ہیں آج بھی اگر سوشل میڈیا پہ آپ جا کر ویڈیوز دیکھیں تو ان سے نوجوانوں نے سوال کیے تو آج بھی وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بلکل حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہا کہ اگر گدے اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹی معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کہا گیا یار یہ تم نے مسلمان ہو یہ تم نے کیسے کہہ دیا اور انہوں نے آگے سے استضلال کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ گدے اور بیل کا جب خیال آتا ہے نا تعظیم پیدا نہیں ہوتی اور نبی کی تعظیم کا خیال چکے آ سکتا ہے لہٰذا نبی کا خیال آتے ہی معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے استغفراللہ آلہ حضرت فاضلِ بیلی رحمت اللہ یہ تمہارا گندہ نظریہ ہوگا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے عبادت قبول ہی نبی کے وسیلے اس سے ہوتی ہے اور اس وقت یہ فتوے لگائے گئے معاذ اللہ کہ اگر نبی کے روزے کی حاضری کا ارادہ لے کر نیت لے کر یہاں سے بندہ جائے تو اس کا حج بھی نہیں ہوتا معاذ اللہ آلہ حضرت فاضلِ بیلی رحمت اللہ اتراد نے فرمایا ہمارا عمرہ ہمارا حج تو بغیر عشق مصطفیٰ کے مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ارے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ہم تو روزہ رسول کی حاضری کا ارادہ لے کر گئے تھے اللہ نے ہمیں حج بھی کروا دیا ہے عمرے کی سعادت بھی اتا فرما دیا آلہ حضرت فاضلِ بیلی رحمت اللہ اتراد نے جب حج کے لئے گئے کعبت اللہ کو آپ نے دیکھا کعبت اللہ کا پرنالہ ہے جو حجاجِ کرام حج کر کے آئے ہیں محترم طارق دول صاحب حج کر کے آئے ہیں دیگر جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو بھی بتا ہے کعبت اللہ کا پرنالہ ہے جس کو مضاب رحمت کہا جاتا ہے اس کا جو رخ ہے نا یہ مدینہ طیبہ کی جانب ہے آلہ حضرت فاضلِ بیلی رحمت اللہ اتراد نے جب کعبت اللہ کا وہ پرنالہ دیکھا نا تو غور سے آلہ حضرت فاضلِ بیلی رحمت اللہ اتراد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے غور سے سن تو رضا یہ کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا یہ کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اوہ حاجیوں آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب چلو ذرا روزہ رسول پر حاضری دیکھ رہا ہو اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو کیونکہ کعبہ بھی قبلہ بنا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بنا ہے یہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں حضور نماز میں تے خیال بٹا ہے کہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ تو اللہ کی بلا بن جائے تو رب نے فرما دیا اے محبوب میری عبادت بعد میں پوری ہوگی تیری مرضی کو پہلے بورا کیا جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد حضرت عزیز بکار آلہ حضرت فضل بن علیہ رحمت اللہ اطلعہ کے بے شمار کارنامے ہیں لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انگریز نے جس عشق مصطفیٰ کو لوگوں کے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی تھی عالی حضرت فضل بن علیہ رحمت اللہ اطلعہ نے ناتیہ کلام کے ذریعے سے اشعار کے ذریعے سے انہیں لوگوں کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو مرزن کیا ہے آج جو اہل سنت اپنے ساتھ بریلوی لو لفظ لگاتے ہیں یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے یہ یاد رکھیں ملکی اعتبار سے ہم سب پاکستانی ہیں لیکن خطے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم سب پنجابی ہیں اگر کوئی بندہ کہے بھئی سارے تم پاکستانی ہو تم کیوں کہتے ہو تم پنجابی ہو اس لیے کہ جب بہت زیادہ خطے بن گئے تو پھر ہم نے کہا جی ہم پنجابی ہیں ہم پنجاب کے علاقے میں جہلم میں رہنے والے ہیں ہم اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں اور اسی طرح جب پوری دنیا کے اندر مختلف فرقے بٹھ گئے غلط نظریات رکھنے والے لوگ آ گئے کیونکہ شروع سے لفظ اہل سنت چلتا آ رہا تھا جب آلہ حضرت نے دفاع کیا اور انہوں نے بھی اپنے ساتھ اہل سنت لکھا اب لوگوں کو ورگلانے کے لیے لوگوں کو رائے راست سے بٹھانے کے لیے تو آلہ حضرت فاضل بریلی نے جس طرح نامو سے رسالت کا تحفظ کیا تھا جس طرح عشق مصطفیٰ کو لوگوں کے سینوں میں موجزن کیا تھا اس کے بعد پھر آشق رسول کی پہچان بن گئی کہ یہ سنی اہل سنت ہے اور کون سا ہے فرمایا یہ سنی ہنفی اور بریلوی بھی ہے آلہ حضرت کی نسبت جو اب برچس کے ساتھ شامل ہو گئی کہ یہ کون سا سنی ہے یہ وہ ہے جس طرح عشق مصطفیٰ آلہ حضرت نے بیان کیا ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آلہ حضرت فاضل بن رحمت اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت میں عشق میں عقیدہ اہل سنت پر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعویٰ الحمدلہ